السلام علیکم ورحمت اللہ عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام ڈاکٹر زاکر نایک صاحب حفظ اللہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران اچانک اس ٹیٹس سے اٹھ کر چلے گئے آئیے سب سے پہلے ہم اس وائرل ویڈیو کا جائزہ لیتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں موسیقی 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 مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہے کیا کوئی شخص عشاء کی نماز دوپہر میں پڑھ سکتا ہے ہرگز نہیں پڑھ سکتا ہر نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو جو ٹریننگ جو چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائیں واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسے بھول چکے ہیں جو اخلاقیات جو اچھے عادتیں جو ہمیں سکھائی گئیں تھیں ہم اسے بھول چکے اور ہم نے دین کو صرف پنج وقتہ نماز اور رمضان میں روزے اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو زکاة اور اگر کوئی بہت بڑا دیندار بننا چاہا تو اس نے داڑی رکھی اور کرتہ پجامہ اور جببہ پہن لیا یہاں تک ہم نے اسلام کو سیمت کر دیا ہماری معاشرت ہمارا کاروبار ہماری زندگی ہماری نجی زندگی ہمارا آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہمارا رشتداروں کے ساتھ رویہ ان سب کو جو اسلام بتاتا ہے اس سے ہم کوسو دور ہوتے چلے گا اور جہاں تک کہ انہی چیزوں کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کے اندر پرشان ہیں اور دوسرے لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ آگے دنیا کے اندر بڑھ چکے ہیں جبکہ ہمیں تو یہ بتائے گے کہ اللہ سے دعا کی جائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرتی حسنہ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائے جائے اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کی تیاری کی جائے لیکن دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم نے جب بنیادی چیزیں چھوڑی تو ہم آخرت سے بھی جا رہے ہیں اور ہم دنیا کے اندر بھی زلیل ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی فیق خبروں سے پھیلانے سے اور اسے وقت سے پہلے اور اس کی تصدیق کرنے سے پہلے اسے صحیح سمجھنے سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ اس بات کو سن کر کہاں تک سہمت ہوئے ہیں اور آپ کی کیا راہ ہے اس کے متعلق ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ